یہ ہے وقت میڈیا اتر پردیش کے زلہ سہارنپور کے گاؤن دھانوہ میں 18 اکتوبر 2018 کو ہندو مسلم ایکتہ کو بڑاوہ دینے کے لیے ایک کل ہن مشاعرے کا انعقاد کیا گیا کنوینر رہے شاباز دھانوی معاوین کنوینر رہے جگر دھانوی اور ریاض احمد ریاض ادھ گھاٹن کیا نچتر پال سنگھ نے خصوصی تاؤن رہا جاوے زانہ یوہ بھاج پانیتا عاشق چیئرمن دھانوہ اور صفوان کاسمی شامہ روشن کی اوم پال پانچال سینئر بھاج پانیتا نے مشاعرہ کمیٹی میں سنور رانہ بس پانیتا نازم ابباسی حاتم راو نازم راو ڈاکٹر ارشد راو بھورا اشفاق اللہ خان بابو راو پور پردھان کے نام سر فیرست ہیں زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بکشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا اور گفتگو تو نے سکھائی مجھے میں گھونگا تھا اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا آئیے دوستو اب غزل کے اس دل روبا لہجے کو آواز دے رہا ہوں جو آپ کے ذہن و دل کی وادیوں میں خوشبو بکھرنے کا ہنر جانتا ہے میں آواز دے رہا ہوں جناب مجیب سکرادوی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشار و کلام سے ہمیں محضود فرمائیں اور زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے جناب مجیب سکرادوی کا مائک پر بڑا محتور ڈائز ہے تمام محترم شورا یہاں موجود ہیں اور سیاسی رہنماوی میں چار مصرے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں تم نکل جاؤ گے ایک جام محبت کا پینے نہیں دیتے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو بہت اچھے بہت اچھے آلا تو میرے مجھ کو جینے نہیں دیتے ہیں ایک جام محبت کا پینے نہیں دیتے ہیں ایک جام محبت کا پینے نہیں دیتے ہیں اور دوستو جی بھائی عطا کیجئے بہت اچھے مجیب صاحب ہمارے ڈائز پر ایک محترمہ بھی تشریف فرما ہے شیر ملاحظہ فرمائیں بہت اچھے بہت خوب الجا ہوا رہتا ہوں میں جن کے خیالوں میں زخموں کو میرے وہی سینے نہیں دیتے ہیں زخموں کو میرے وہی سینے نہیں دیتے ہیں دوستو آج کا یہ مشارہ وقت میڈیا کے حوالے سے کیوریز کیا جا رہا ہے اور ہمارے محترم شفیق خان صاحب اس کو کوریز کر رہے ہیں ڈائز پر وسیم مراجو پوری صاحب افروش ٹانڈوی صاحب نوازش خان صاحب اور میں اپنے چھوٹے بھائی صدارت شفاق اللہ خان صاحب بڑی عظیم شفیق اور بہت اچھی صدارت کر رہے ہیں شفاق اللہ خان صاحب جنب نوازش خان جی اور میں اپنے چھوٹے بھائی شعباز دھانوی جگردھانوی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہاں یہ کنوینر ہیں شعباز آج کے مشارعہ کے کنوینر اور جگردھانوی صاحب آج کے اس پروگرام کے کنوینر ہیں اور تمام دوست احباب مطر جو اس بستی سے تعلق رکھنے والے ہیں میں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جی مجھے بھائی جی چار میں سے رہا اور حاضر کرتا ہوں زندہ رہنے کے لیے زندہ دلی بھی چاہیے زندہ دلی بھی چاہیے زندہ رہنے کے لیے زندہ دلی بھی چاہیے زندہ دلی بھی چاہیے زندہ رہنے کے لیے زندہ دلی بھی چاہیے زندہ دلی بھی چاہیے بہت اچھے زندہ رہنے کے لیے زندہ دلی بھی چاہیے آپ کی آپ کی فطرت میں تھوڑی آشقی بھی چاہیے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرتے رہتے ہیں شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں اور یہ کیسا دور ہے یا رب کے اس دور کے لڑکے جمع ہوتے نہیں ہیں اور محبت کرنے لگتے ہیں جی مو جی بھائی پڑھئے جی میں حاضر کرتا ہوں لوگ ہس تے رہے مسکراتے رہے بھائی نوجوان دوستو بیداری کے ساتھ شکریہ لوگ ہس تے رہے مسکراتے رہے لوگ ہس تے رہے مسکراتے رہے لوگ ہستے رہے مسکراتے رہے ہم غمِ عشق کی لو بڑھاتے رہے ہم غمِ عشق کی لو بڑھاتے رہے اس کی یادیں مجھے اب ستاتی ہے کیوں اس کی یادیں مجھے اب ستاتی ہے کیوں اس کی یادیں مجھے اب ستاتی ہے کیوں پاس رہ کر بھی جو دور جاتے رہے پاس رہ کر بھی جو دور جاتے رہے دوستو ادھر کا محلہ بہت خاموش ہے ایک مرتبہ بہت اچھے بہت بہت شکریہ وہ جفاؤں سے اب باز آتے نہیں وہ جفاؤں سے اب باز آتے نہیں ہم محبت کی شمع جلاتے رہے شکریہ دوستو ہم محبت کی شمع جلاتے رہے صدر صاحب چائے پیتے رہے اور شاعری کا مزا لیتے رہے میں شیر پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے اس کی یادیں مجھے اب ستاتی ہے کیوں اس کے اور اپنے دامن پہ دھابا نہیں اس کے اور اپنے دامن پہ دھابا نہیں اس کے اور اپنے دامن پہ دھابا نہیں بے سبب انگلیاں لوگ اٹھاتے رہے بے سبب انگلیاں لوگ اٹھاتے رہے اور مقتہ حاضر کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے جگہ لے لوں گا جی شکریہ پھول کی مسکرا ہٹ میں بھی آگ ہے کیا کہنے مجھے بہت اچھے بہت اچھے پھول کی مسکرا ہٹ میں بھی آگ ہے پھول کی مسکرا ہٹ میں بھی آگ ہے ہم مجھے بپنا دامن بچاتے رہے بہت اچھے بہت اچھے دوستو دو شیر اور پڑھ دیجئے دیکھیں آج کے اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں ڈاکٹر اشفاک اللہ خان صاحب اور جناب احسان راو صاحب اور کنوینر جناب شہباز صاحب جگر دھانوی صاحب اور ہمارے ڈائیس پر ایسی عظیم شخصیات جو شائر کی حیثیت سے پورے ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی اپنی شائری کے حوالے سے اپنی پہچان اور اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر وسیم راجوپوری صاحب جناب جعوید آسی صاحب نوازیس خان صاحب افروز ٹانوی صاحب اسجد رانا صاحب ڈاکٹر سلمان دلکت صاحب جناب مجیب زندہ بات دوستو میں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں جگر دھانوی صاحب کا اور شاہباز دھانوی صاحب کا حکم میری حاضری میں پھر حاضری کرتا ہوں انشاءاللہ ملازہ فرمائے جی بھائی پڑھئے ہے یہی علمیاں میری تقدیر کا دل دبانا بنا تیری تصویر کا ہے یہی بہت اچھے بہت اچھے مجھے بھائی آپ جانتے ہیں کہ نوجوان دلوں پر کون سا انجیکشن اور کون سی غزل کا آغاز کیا جائے بہت اچھی شروعات کی آپ نے اس مطلے سے بہت بہت شکریہ میں حاضر کرتا ہوں ہے یہی علمیاں میری تقدیر کا ہے یہی ہے یہی علمیاں میری تقدیر کا دل دبانا بنا تیری تصویر کا ہے یہی علمیاں میری تقدیر کا ہے یہی علمیاں میری تقدیر کا اور یہ بھی شہر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں نوجوان دوست جی بھائی انائیت کیجئے دن گزرتا نہیں بھائی سنیں دوستو جی دن گزرتا نہیں دن گزرتا نہیں رات کٹتی نہیں منتظر جی سے رانجہ ہوا ہی رکا ہے یہی ہمارے درمیان راو بابو پردھان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں عوم پال صاحب بھی اور وہ تمام ساتھی جن کے نام مجھ تک نہیں آئے میں ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں جی مجیب صاحب ہے یہی علمیان میری تقدیر کا دوستو بھائی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں یہی دسٹپ کر رہے ہیں صدی بات بلکل خاموش ہو جائے بھائی بہت اچھا پڑھ رہے ہو مجیب صاحب آپ پڑھتے نہیں آپ پیچھے موڑ کے مت دیکھا کریں جی انشاءاللہ میں کوشش یہی کرتا ہوں بچہ آپ کو سامنے کے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اب میں غزل کا مطلع آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں ملازف فرمائیں شکریہ دوستو بہت اچھا لگا بہت اچھا آپ سن رہے ہیں مبارک بات آپ کو ہے روز خوابوں میں تم میرے آیا کرو روز خوابوں میں تم میرے آیا کرو دھڑکنے میرے دل کے بڑھایا کرو روز خوابوں میں تم میرے آیا کرو روز خوابوں میں تم میرے آیا کرو چین ملتا نہیں کیا کہنے کیا کہنے چین ملتا نہیں مجھے بھائی واہ چین ملتا نہیں آپ کے بین مجھے چین ملتا نہیں آپ کے بین مجھے تم ترس میری آلت پہ کھایا کرو روز خوابوں میں تم میرے آیا کرو اور یوں خفا یوں خفا ہو کہ تم اے میری جانے جا واہ کیا کہنے ہے یوں خفا ہو کہ تم اے میری جانے جا دوریوں کو نہ اتنا بڑھایا کرو روز خوابوں میں تم میرے آیا کرو اور یہ شعر نوجوان دوستوں کی نظر کرتا ہوں ملازہ فرمائے شکریہ دوستوں کیا کہنے بھائی غم زمانے کے ہیں گر بھولانے تمہیں غم زمانے کے ہیں گر بھولانے تمہیں ہم نشی جان جا مسکر آیا کرو روز خوابوں میں تم میرے اور دوستو یہ مکتہ بھی آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں پیار پیغام ہے شایری میں مجیب پیار پیغام ہے شایری میں مجیب محفل پیار کی تم سجایا کرو بہت اچھے بہت اچھے دوستو یہ تھے جناب مجیب سکرادوی صاحب جو اپنے اشاروں کلام سے ہمیں محفل کر رہے تھے آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملیں اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے ٹرپل نائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس آپ چاہیں تو ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں یا واتس اپ بھی مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے